السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اگر آپ بھی علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کا رزلٹ چک کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اس پیج پر آپ کیسے آئیں گے اور یہاں پر یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ آپ کیسے بنائیں گے تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے گوگل پر آ جانا ہے گوگل پر آ کے آپ نے علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کی ویب سیٹ آپ نے سرچ کر لینی ہے جیسے آپ سرچ کریں گے تو جو اوپر پہلی ویب سیٹ آپ کو شو ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ورنہ یہ نیچے رزلٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ویب سیٹ کے اوپر ہی کلک کر دیتے ہیں یہاں پر آئیں گے تو یہ اگاہی پورٹل ہے اس کو آپ اگنور کر دیں نیچے آئیں یہ ہے ایکزیمینیشنز اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے رزلٹس تو پہلا جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ابھی آپ جس کا ریزلٹ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ آپشن آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں سے ہم نے آپشن وہ سیلیکٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اسی پیج کے اوپر ہم آ چکے ہیں یہاں پر آپ نے اپنی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کیسے دینے ہے یوزر آئی ڈی میں آپ کا ریجسٹریشن نمبر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور نیچے پاسورڈ ہے تو پاسورڈ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے آخری دو لفظ کیپٹل میں لکھنے ہیں اور آپ نے جو ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے وہ بھی کیپٹل میں لکھنا ہے سارا اور جو پاسورڈ ہے وہ کیپٹل میں آپ نے کیسے لکھنا ہے جیسے کہ میرا نام محمد شاہد ہے تو میرے جو آخری دو لفظ ہیں محمد شاہد شاہد کی جو دو لفظ ہے آئی ڈی تو وہ یہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد جو میرا ریجسٹریشن نمبر ہے ریجسٹریشن نمبر کے آخری چار لفظ ون ٹو تری فور یا جو بھی آ رہے ہوں گے وہ آپ نے لگانے ہیں فور اگزمپل اگر میرا جو نام ہے وہ محمد شاہد کی وجہ ہے اگر شاہد علی ہوتا تو ال آئی جو ہے نا وہ میرے نام کے آخری دو لفظ بنتے اور اس کے بعد ریجسٹریشن آئی ڈی جو ہے ہماری تو اس کے تو نمبر فکس ہی ہے تو وہ نمبر ہم نے اس کے بعد لگانے ہیں اور جو ہم نے پاسورڈ میں لگانا ہے وہ کیپٹل میں لگانا ہے ٹک ہو گیا یہاں پر ہم جلدی سے اپنی ریجسٹریشن آئی ڈی اور پاسورڈ لکھ لیتے ہیں تو ریجسٹریشن آئی ڈی اور پاسورڈ لکھ لیا ہے اس کے بعد سائن ان کے اوپر کلک کر دینا ہے then یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کی پروفائل اور باقی تمام ڈیٹیلز آ رہی ہے اس ٹائم ہم نے ایکزیم چیک کرنا ہے تو یہ سائیڈ کے اوپر جو ایکزیم اینڈ گریڈز کا آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو دو آپشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو پہلے والا آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو پروفائل آپ کی ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ دیکھیں آپ کی جو پروفائل ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو چکی ہے یہاں پر اگر آپ اپنا ایکزیم چیک کرنا چاہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ویو گریڈز تو اس کے اوپر آپ نے جیسٹ کلک کر دینا ہے آپ کا ریزلٹ جو ہے آپ کو شو ہو جائے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ